ایک جی نیوز سے میں ہوں آکاش تیازی زیلا گجرات بھی پنجاب میں زیمنی الیکشن کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے جس کے بعد جو ہے اب اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو بیروپریسی تھی پنجاب کی اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا مگر آٹھ سردی کے انتہابات کے بعد پنجاب میں تقریباً جوتی چودہ سیٹیں حالی ہو چکی تھی اور اب ان چودہ سیٹوں پر انتہاب مسلمی قنون نے کی جیت بیا ہے مسلمی قنون کی جانت سے باری اکثریت میں کامیابی کے بعد گجرات میں مسلمی کاف کے چودی موسا الہی جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور یہاں پر چودی پرویز الہی کو بری طرح شکست کا سامنہ کرنا پڑا ہے پہلے جی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ گجرات میں ترات ڈیپٹی کمیشنر سبدر خسین ورق ڈی پیو گجرات سید اصد مدفر اسسسٹنٹ کمیشنر گجرات اسسسٹنٹ کمیشنر خاریاں اسسسٹنٹ کمیشنر خاریاں اور دیگر جو ڈی ایس پیز ہیں ان کے تبادوں کا فیصلہ کیا گیا تھا مگر اب اس بات کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیا فوری طور پر زیمنی الیکشن مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر آپ جو ہے ڈیپٹی کمیشنر گجرات اور سبدر حسین ورق اور ڈی پیو گجرات کو تبدیل کر دیا جائے گا یا نہیں جبکہ ڈی پیو گجرات جو ان کا نام جو ہے حسوسی کورس کے لیے بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ 29 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور اب یہ بات کا امکان ظاہر سامنے آ رہا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران جو ہے ماہ اپریل کے آخر میں یا ماہ مئی میں جو ہے ان افسران کے تبادلوں کا امکان ہے اور بڑے پرمانے پر پنجاب کی بروکریسی جو ہے اس کے تبادلے ہو سکتے ہیں جس میں آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری اور گجرات ڈیویزن گجرات ڈیویزن اور حاصل پنجاب کے ڈیپٹک مینشنل ڈی پیوز جو ہیں ان کے بڑے پرمانے پر تبادلوں کا امکان ہے ایش ڈی نیوز سے میں ہوں آکا شنیہ